اور اب ایک اچھی خبر فیصل آباد میں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے زرے احتمام چار سو سے زائد بیوہ خواتین اور مستحق غریب افراد میں راشن تقسیم کیا گیا امازی تفصیلات جانتے ہیں حاشر ریان کے رپورٹ میں نشات آباد میں جماعت الدعوہ کے مرکز خیبر میں چار سو سے زائد بیوہوں میں راشن تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ بیوہ اور گریب مستحق عورتوں میں عیدی کے طور پر سوٹ بھی تقسیم کیے گئے راشن کی تقسیم کا آغاز مرکزی رہنما جماعت الدعوہ پرفیسر حافظ عبد الرحمن مکی نے کیا امازان کے اندر چونکہ ہر شہر میں ایسی بڑی تعداد ہے جہاں ناداری ہے غربت ہے کچھ لوگ دسترخان پر ساری نعمتیں دیکھتے ہیں کچھ کیاں محرومیت ہے سو الحمدللہ ہم نے یہ بھی شروع کیا کہ ہم اپنے شہروں میں مال کو تقسیم کریں لوگوں کے اندر احساس مودد اخوت قائم کریں ہر سال فلاح انسانیت تنظیم کی طرف سے رمضان المبارک میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے جس کا مقصد دکھی انسانیت کے مدد کرنا ہے راشن میں آٹا، گھی، شکر، چینی، چائے کی پتی، جوس، دالیں، چاول، شربت سمیت دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں چار سو بیوگان کو الحمدللہ آج راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ چھ سو عورتوں میں انسیلے عید پیکج کے حوالے سے سوٹ گفٹ دیے جا رہے ہیں مستحق افراد اور بیوگ خواتین کا کہنا تھا کہ رمضان میں ملنے والے راشن سے کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو ہی جائے گا راشن تقسیم کرنے کے بعد دعا بھی کی گئی کامرامن محمد اسمان کے ساتھ ہاشی ریان سوٹی فارٹی ون